یا ربنا ارحم لنا یا ربنا میرے ایک بچی نے سوال پوچھا ہے کہ میرا میاں بہت مہمان نواز ہے اور رمضان شریف کی مہینے میں سپیشلی ستائیس رمضان کو جو عبادت کی رات ہوتی ہے ویسے سارے دن اور رات عبادت کی ہوتی ہے لیکن سپیشلی ستائیس رمضان کی رات کو جو عبادت کی رات ہوتی ہے جو اللہ کی تعات اور جو معتمر حدیث سے ثابت ہے کہ یہ ستائیسویں کی رات جو ہے وہ لیلت القدر کی رات ہے تو اس رات میرے میاں کے طرف بہت سارے مہمان آتے ہیں اور میرا میاں مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کھانا بنا دو تو چونکہ میں نے کھانا سہری کے لیے بنانا ہوتا ہے اور مہمان بھی زیادہ ہوتے ہیں ڈشز بھی میں نے زیادہ بنانے ہوتے ہیں پھر میں کیا کرتی ہوں میں اس کام پہ جب لگ جاتی ہوں تو میرا وہ عبادت جو ہے وہ رہ جاتی ہے تو اب اس صورتحال میں میں کیا اللہ کی عبادت کرلوں اپنی میاں کو کہوں کہ تو کوئی اور بندو بس کرلے یا پھر میاں کی بات کو مان لو کہ وہ میں ان کے مہمانوں کے لیے کھانا بنا لوں اور ظاہری بات ہے کہ جب میں کھانا بناتی ہو تو پھر مہمانوں کو اسے سرف کرنا ہوتا ہے سرف کرنے کے بعد ان کے برطن جب آتے ہیں پھر وہ بھی دھونے پڑتے ہیں اس طرح پھر فجر ہو جاتے ہیں میری وہ عبادت کی رات چلے جاتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ واجب ہے کہ میاں بیوی آپس میں اچھی زندگی گزارے کیونکہ رب کائنات نے میں فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اپنے بیویوں کو رکھے معروف نیکیوں کے ساتھ کسی بیوی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ میاں کی مہمانوں کے لیے کمر بستا کڑی رہی ہے ان پر شریعت نے واجب نہیں کی لیکن اگر بیوی کریں تو یہ استحسانان ہے کیونکہ شوہر کو اللہ کریم نے جو مرتبہ دیا ہوا ہے حضور صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی سوا کسی اور کو میں سجدے کا حکم دے دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر لیں اور حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے اور بیوی ان کے پاس نہ آئے رات پوری رات اللہ کی لعنت اللہ کی ملائکہ کی لعنت اور پوری کائنات کی لعنت اس عورت پر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ میاں کی بات ماننا بھی جائز ہے اور وہ بھی ضروریات میں سے ہے لیکن میاں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس رات اپنی بیوی کو اللہ کی عبادت کیلئے ہی اجازت دے دیں اور مہمانوں کو کہیں اور بندباس کر لیں لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر بیوی اس وقت میاں کی بات مان کے وہ کھانا بنانے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بیوی کو بھی اللہ رب عزت اس پوری رات کی عبادت کا سواب عنایت فرمائیں گے کیونکہ میاں کی اتباع اور تابیداری جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابقہ ہے اور پھر وہ جو کھانا بناتی ہے مہمانوں کو تو مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیوی اسے خوشی اور رضا مندی کے ساتھ کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم اسے پھر اس رات کی عبادت کا بھی عجر عطا فرماتا رہے گا